سلام علیکم ویورز سی میکس ریال اسٹیٹ کی طرف سے میں ہوں سنبھان غازی ویورز ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کے سامنے کراچی کے مختلف پاپلر ایریاز کا ریویو لے کے آئیں گے آج ہم ہم جس ایریاز کا ریویو لے کے آئے ہیں اس کا نام ہے کلفٹن آپ جانتے ہیں کہ جو بھی پاکستان سے کراچی آتا ہے وہ کلفٹن ضرور آتا ہے بلکہ بہت سے لوگ کراچی آتے ہی کلفٹن جانے کے لیے ہیں تو کلفٹن کراچی کا اتنا پاپلر ایریہ کیسے بنا؟ آپ کو بتائیں کہ نائنٹین سیونٹیز سے پہلے یہ بلکل کوئی خاص آباد ایریہ نہیں تھا بہت پیسفل ایریہ تھا نائنٹین سیونٹیز کے بعد یہاں پر تھوڑی بہت دیولپمنٹ چروہ ہوئی انیشلی بنگلوز بنے کراچی کے جو ایلیٹ کلاس تھی جتنے بڑے بزنس گروپس تھے ان کے جو اونرز تھے انہوں نے یہاں پر رہائشت تیار کی اس کے بعد آہستہ آہستہ کلفٹن ڈیولپ ہوتا گیا ہوتا گیا اور آج پچاس سال بعد کلفٹن جو ہے وہ نہ صرف کراچی کا ریزیڈنشل ہب ہے بلکہ پاکستان کا بزنس ہب بھی بن چکا ہے کلفٹن کے اگر ہم روٹس کی بات کریں تو اگر آپ اولڈ سیڈی کی طرف سے آ رہے ہیں تو پی آئی ڈی سی بریج یا پھر نیٹیو جیٹی کا بریج وہاں سے آپ آ سکتے ہیں اگر آپ صدر اور شارع فیصل کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ کو لیلی بریج یا پھر خیابان اقبال فلائیوور جس کو ہم لوگ کلفٹن بریج کے نام سے جانتے ہیں آپ اس کو وہ روٹ لے کر آپ کلفٹن آ سکتے ہیں کلفٹن ایک بہت بڑا ایریا ہے جو تقریباً ساڑھے بارہ ہزار ایکر لینڈ پر محیط ہے اور یہ ایریا کنٹونمنٹ بورٹ کلفٹن کی ایڈمیسٹریشن میں آتا ہے اس ایریا کے اندر آپ کو ریزیڈنشل ٹاورز کمرشل ٹاورز بہت سارے ریسٹرانٹس ہسپٹلز دکانے اور کیا کہتے ہیں ایڈوکیشن انسٹیوشنز سب کچھ ملے گا اس ساری ڈیٹیئرز آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس موجود ہیں اس ویڈیو کو آکر تک دیکھئے گا اور سب سے پہلے ہمارے چینل کو یعنی سی میکس ریل سٹیٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تو پیورز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کلفٹن میں اتنی ڈیولیپمنٹ جو ہوئی ہے اس کے بعد اب کیا کلفٹن کی ریزیڈنشل اور کمرشل ایکٹیوٹی ہے کلفٹن اب ایک کراچی کا ایفلوئنٹ ایریا ہو چکا ہے یہاں پہ پہلے جو الیٹ رہتے تھے اب یہاں پہ اپر میڈل کلاس لوگ بھی رہنا شروع ہو گئے ہیں جیسے اپارٹمنٹ کے ہائی رائز بلڈنگز بن گئے ہیں کلفٹن کے اگر آپ لینڈ مارکس کی طرف جائیں تو عبداللہ شاہ غازی کا جو مزار ہے اس کے علاوہ بحری آئیکن ٹاور تین تلوار اور اس کے علاوہ کوم تھری یہ کلفٹن کے لینڈ مارکس ہیں اگر آپ کلفٹن میں موجود میڈیکل فسیلیٹیز کی طرف آئیں ہسپٹلز کی طرف آئیں تو کراچی کا بیسٹ ہسپٹل ساو سٹیٹی ہسپٹل یہاں موجود ہے زیاودین ہسپٹل یہاں موجود ہے آخان ہسپٹل یہاں موجود ہے التمش ہسپٹل یہاں موجود ہے تو اگر آپ ایجوکیشن انسٹیوشنز کی طرف آ جائیں تو کراچی کے بلکہ پاکستان کے جو بیسٹ ایجوکیشنل اسکول برانڈز ہیں وہ سب یہاں موجود ہیں اگر آپ کراچی گرامر اسکول کی بات کریں بیویو اکیڈمی کی بات کریں آپ سٹی اور بیکن کی بات کریں ان کے سارے کیمپسز بڑے بڑے اچھے کیمپسز یہاں موجود ہیں اس کے علاوہ بے چھمار بڑے نامبر بریٹش انٹرنیشنل اسکول یہاں موجود ہے بڑے نامبر اسکول یہاں موجود ہیں اگر آپ بات کریں کہ کلیفٹن میں ری کریشنل ایمنیٹیز کیا موجود ہیں ایکٹیوٹیز کیلئے کیا موجود ہیں تو کراچی کے اندر بہت سارے بڑے فٹنس برانڈز یہاں پر ان کے جمز ہیں ان کے فٹنس کے شو رومز یہاں موجود ہیں فٹنس کے ان کے سٹوڈیوز موجود ہیں یہاں پر بڑے بیوٹی سالونز یہاں موجود ہیں کراچی کے جو بیسٹ شاپنگ سینٹرز ہیں جیسے کہ ڈالن مال کلیفٹن پارک ٹاورز اوشن مال ایمرل ٹاور فورم مال یہ سارے کراچی کے ایک زمانے کے بہترین مال تھے بلکہ آج بھی کراچی کے بہترین مال شمار ہوتے ہیں اور یہ سب کلیفٹن میں موجود ہیں اس کے علاوہ کلیفٹن کے اندر اگر آپ ڈائن ان کی بات کریں ریسٹرانٹ کی بات کریں تو آپ کو ہر کیٹگری کا ریسٹرانٹ ملے گا ایک چائے کے دھابے سے لے کے ایل آنٹو کیا فیل آنٹو جیسا ریسٹرانٹ بھی ملے گا جو ایک ہائی انڈ ریسٹرانٹ ہے یعنی باربیگو ٹو نائٹ آ جاتا ہے زینڈرز آ جاتا ہے کوکو چین آ جاتا ہے چائنیز ریسٹرانٹ بہت سارے ہیں آپ کو کانٹیننٹل پود بھی مل جائے گا دیسی پود بھی مل جائے گا ہر طرح کا سستے سے سستے سے لے کے مہنگے سے مہنگا فود آپ کو کلیفٹن میں ملے گا بچوں کے لیے کھیلنے کی بے شمار ایکٹیوٹیز ہیں بڑے بڑے پارکس ہیں بینظیر پارک ہے ابن قاسم پارک ہے اس کے علاوہ اگر آپ پلیئر لینڈ کی طرف چلے جائیں تو چنگ کی منکی ایک پلیئریا بنایا ہے مال کلیفٹن کے اندر سندباد کا بڑا اچھا انڈور پلیئریا بہت سے لوگوں کی اور آپ کو میں بتاؤں کہ جب کلیفٹن کے جو اول ایریا تھا جب کلیفٹن میں بانگلو زہتر ہوتے تھے سمال بیلدنگز ہوتی تھی تو اس وقت کلیفٹن کی پرائسز پرائیسز 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 کی بڑی سٹیبل تھی لیکن آج پچھلے دس پندرہ سالوں میں کلیفٹن کی جو پرائیسز کی پرائیسز ہیں وہ سکائی روکٹ ہو گئی ہیں یعنی پچھلے دس پندرہ سالوں میں ٹو ٹو ٹری ٹائمز آپارٹمنٹ کی پرائیسز بڑھ چکی ہیں جو پہلے ٹین تھاؤزن روپیز پر سکوائی فیٹ پر آپ کو آپارٹمنٹ ملتا تھا وہ کم سے کم ٹوینٹی فائیو تھاؤزن روپیز پر سکوائی فیٹ پر آپ کو آویلیبل ہے اسی طریقے سے جو ہماری بورٹ بیسل مالی پٹی ہے اس کے اوپر بڑی بڑی ملتائنشل کمپنیز اپنے آفیسز لے رہی ہیں یعنی وہ کراچی کا نیا فائننشل اور کمیرشل ہب بننے جا رہا ہے وہاں پر جو آپ کو آفیس ملے گا وہ تقریباً ٹوینٹی فائیو تھاؤزن روپیز پر سکوائی فیٹ سے لے کے ٹوینٹی فائیو تھاؤزن روپیز پر سکوائی فیٹ تک میں اویلیبل ہوگا اچھا اگر ہم نئے اپارٹمنٹ پروجیکٹس کی بات کریں وہاں پر نئے جو اپارٹمنٹ کی ٹاورز آ رہے ہیں اس میں آپ کو ٹوینٹی فائیو تھاؤزن روپیز پر سکوائی فیٹ سے لے کے ٹوینٹی فائیو تھاؤزن روپیز پر سکوائی فیٹ تک بھی اویلیبل ہوگا تو ویورز یہ تھا کلیفٹن کے ایریا کا ایک چھوٹا سا اوورویو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی آپ کو یقیناً کوئی نہ کوئی نئی معلومات کلیفٹن کے ایریا سے ریلیٹر ضرور پتہ چلے گی اس ویڈیو میں ہم آنے والے دنوں میں آنے والے ہفتوں میں آپ کے لئے کراچی کے اور ڈیفرنٹ اچھے ایریاس کو کبر کریں گے آپ کے لئے ان کا ریویو لے کے آئیں گے میں آپ سے پھر کہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کر دیجئے گا آنے والے وقتوں میں بہت انٹرسنگ ویڈیوز آپ کے لئے آنے جا رہی ہیں تھانکیو سو مچ